آپ کو معلوم ہے سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ والد خوت ہو چکے تھے والدہ تھی بڑی محنت سے پالا تھا ناد و نعم میں پالا تھا اب ماں کی شفقت ماں کی محمد اب یہ ایمان لے آئے اور ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک سعید اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آئے گا میں نے کھاؤں گی نہ پیو مو کھڑتا مرن برت رکھ لیا اب کیا بیٹھ رہی ہوگی حضرت نے سعید کے ذریعے دل پر تو یہ جو ایک پرامپلم تھا پریکٹیکل ایک ہم اللہ کا ہے اس کے دین کا تقاضہ ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ والدہ ان کا حق ہے عقل کی روح سے بھی ہے فطرت کی روح سے بھی ہے یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس پہ یہ حق تو کیا کیا جائے تو پریکٹیکل جواب یہ دیا گیا فَلَا تُتِعِهُمَا اگر وہ تمہیں حکم دے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی ایسی ہستی کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس زمن میں بھی قرآن مجید میں دو اسلوب آئے ہیں ایک تو یہ مال ایسا لگا بھی علم کوئی علمی بنیاد ہے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے کوئی علمی بنیاد کوئی عقلی بنیاد نہیں کوئی منطقی بنیاد نہیں اور یہ کہتا ہے اللہ نے ان معبودوں کے لیے کچھ حمد اتاری نہیں اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا کہ یہ یہ جو دیویاں ہیں یہ بھی ہیں کچھ ہاں ٹھیک ہیں یہ میرے ہاں پر گزیدہ ہیں ہلات اور حضہ اور منات لہٰذا ہم مجھے یقینا اللہ کا حکم ہوتا قرآن میں تو ہم کچھ نہ کوئی دندوت کرتے ہوگی کچھ نہ کچھ جو ہے چڑھاویں چڑھاتے ہیں اگر اللہ نے کہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے جو سلسلہ حوامیم ہے آخر میں آتا ہے پچیس پارے میں چوبیس پارے میں تو اس میں فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے اگر واقعیت الرحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا اگر ہوتا نہیں ہے کوئی صدد نہیں ہے ہاتھ و مرحانہ کو لاؤنا کوئی اپنے از کتاب کوئی ہے تمہارے پاس کتاب جس میں لکھا ہوا ہوں تو ایک انداز یہ ہے کہ ما نزل اللہ ہو بہا بن سلطان اس کے لئے اللہ نے کوئی صدد نہیں اتارے ایک یہ مال ایسا لکب ہی علم تمہارے عقل میں فتلت میں مندق میں کوئی علمی بلیاد نہیں ہے اگر وہ تم پر نبار ڈالے کہ ضرور انہیں میرے ساتھ شریف کرو فلا تو تعیو ما کیٹیگوریکل انسٹرکشن ہے ان کا حکومت پر لیکن یہاں درہ خلا ہے جو کہ سورہ عقل لقمان میں جو ہے اس کو پر کیا گیا پھر کیا کریں آیا بالکل قطع تعلق کر لیں ماں باپ کے ساتھ نہیں فرمائیے نہیں وہاں فرمایا فلا تو تعیو ما وصاحب هما فی الدنیا معروفہ پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے کے ساتھ گزارا کرو آخر والدین تو ہے اگر وہ اب غریب ہو گئے ہیں گڑھا پہ کو پہنچ گئے ہیں اما یبلغنہ اندقل کبر آہدوما اکلاہما فلا تکل لہما افر چاہے وہ کافر ہیں مشرکے کچھ بھی ہیں ایک بات میں تو ان کی کہنا نہیں ماننا شرک نہیں کرنا ہے دوہیٹ پہ ڈٹے رہنا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ